موسیقی 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 18,860 شیئر ہیں اور ان کی ایوریج کوشٹ 10 روپے 69 پیسے ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک کروڑ 14 لاکھ روپے انہوں نے لگائے تھے جو کی اب دو کروڑ 92 لاکھ روپے ہیں اسی طرح سے میسیز ردی پینل شاہان کے پاس 3,99,100 شیئر ہیں ان کی کوشٹ بھی کیول 11 روپے 64 پیسے ہیں نوٹن بین جے کشن پٹیل کے پاس 9,13,140 شیئر ہیں اور ان کی جو ایوریج کوشٹ آف ایک ویجیشن ہے وہ 10 روپے 70 پیسے ہے اس کمپنی کی ستھاپنا 21 دسمبر 2012 کو 7NR Retail Private Limited کے روپ میں ہوئی تھی اسی سال 22 مارس 2017 کو کمپنی Public Limited کمپنی میں کنورٹ ہو گئی اور اس کا نام 7NR Retail Limited ہو گیا اب کمپنی کے بارے میں بتاتے ہیں کمپنی جو ہے وہ ہول سیل اور ریٹیل کا بجنس کرتی ہے گارمنٹس کا اپریلز کا ریٹیل سیگمنٹ میں کمپنی کے پاس ایک بچوں کی کمپنی ہے جنی ان جونی اس کے ان کے پاس پورے گجرات میں چار جو ہیں اسٹور ہیں چاروں ہی احمد آباد میں ہیں اور وہ جو اسٹور ہیں سی جی روڈ چندر کھیڑا منی نگر اور ریلیف روڈ پر ہیں ہول سیل سیگمنٹ میں جو کمپنی ہے وہ سوٹنگ سرٹنگ اور کئی ٹیکسٹائل پرڈکٹس کا کاروار کرتی ہے اور کٹس گارمنٹ جیسے کی یونی فارم اور ادھر فیبرکس اس میں یہ ٹریڈنگ کرتی ہے کمپنی کی ایکوٹی کیپٹر ہسٹی کے بارے میں جانتے ہیں ان کارپوریشن کے سمیہ اٹھائیس ہزار شیئر ایشو کرے گئے تھے دس روپے کے ایٹ پار میں میمورینڈم آف آرٹیکل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اس کے بعد اکتیس ایک دوہزار تیرہ کو بہتر ہزار شیئر ایشو کرے گئے تھے ایٹ پار پر اس کے بعد تیس مارچ دوہزار پندرہ کو ستائیس لاکھ سینتیس ہزار شیئر ایشو کرے گئے ایٹ پار پر اور اکتیس فروری دوہزار سترہ کو بائیس لاکھ پچاس ہزار شیئر دیئے گئے بارہ روپے کے پریمیم پر یعنی کہ اس کمپنی نے کبھی بھی بونس شیئر اپنے پرموٹرز کو نہیں دیا جو کہ ایک اچھی چیز ہے کمپنی کے فائنینشلز پر نظر ڈالتے ہیں ٹوٹل ریوینیو کمپنی کا اکتیس مارچ دوہزار تیرہ کو کیول سات لاکھ چھیالی سیار روپے تھا جو بڑھ کر اگلے سال پانچ کروڑ ہو گیا اس کے بعد پانچ کروڑ بارہ لاکھ اس کے بعد تھوڑا سا سلم پایا تین لاکھ پنتالی سیار اور اکتیس مارچ دوہزار سترہ کو ٹوٹل ریوینیو گیارہ کروڑ بیالی سلاکھ روپے تھا پروفٹ جو ہے وہ سب سے پہلے کیول اکتیس زیار روپے تھا اس کے بعد میں گھاٹا ہوا پندرہ لاکھ ایٹی نائن تھاؤزنڈ کا اس کے بعد اگلے سال پھر گھاٹا ہوا پانچ لاکھ آٹھ ہزار کا اس سے اگلے سال پھر گھاٹا ہوا تیس لاکھ اٹھارہ ہزار روپے کا اور اس کے بعد میں اکتیس مارچ دوہزار سترہ کو پروفٹ رہا ہے کمپنی کو سینتیس لاکھ ترپن ہزار تو آپ جان سکتے ہیں کہ انہوں کو معلوم تھا کہ یہ کمپنی کا ایسے میں آئی پیو لائیں گے تو ان کو پروفٹ جو ہے وہ دکھانا پڑتا ہے ادھر وائز یہ کمپنی پچھلے چار پانچ سالوں میں سے تین سال تو گھاٹے میں رہی ہے اور کیول ایک سال چھوٹا سا پروفٹ رہا اکتیس زیار روپے اور اس کے بعد میں اکھٹا جمپ انہوں نے دکھا دیا سیدھے سڑھ سٹھ لاکھ روپے کا جمپ دکھا دیا پروفٹ میں انہوں نے اس ایشو کے کمپنی کے دو اوبجیکٹس ہیں ورکنگ کیپٹل ریکوائرمنٹ کے لیے اور جو ایشو ہے اس کے ایکسپینسز کو میٹ آؤٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹنگ گروپ کا ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے پیر گروپ کے ساتھ میں کیونکہ کمپنی کا کہنا ہے کہ جس پرڈکٹس میں یہ ڈیل کر رہی ہے اس میں اور کوئی کمپنی انڈیا میں لسٹڈ نہیں ہے تو یہ بڑا چھوٹا سا ایک ریو تھا آئی پیو ریویو اب اس کے کنکولیزن پہ ہم آتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو بیسیک اور ڈائیلیوٹڈ ای پیس جو ہے وہ پچھلے تین سال سے جو ہے وہ چار روپے تیہتر پیسے ہے ایک روپے چھے پیسے کا مائنس میں تھا اور ایک روپے بائیس پیسے یعنی کی پچھلے تین سال میں دو سال تو گھاٹے میں رہی ہے کمپنی ایک سال ایک روپے بائیس پیسے اور ویٹیڈ ایوریج اس کا ہے کیول 53 پیسے وہ بھی مائنس میں اس کی جو آسکنگ پی ای ریشو ہے ڈائیلیوٹ کرنے کے بعد میں وہ آتی ہے مائنس میں پچاس پوائنٹ اٹھتر جو کی بلکل بلکل بیکار ہے ریٹرن آن نیٹ ورث جو ہے وہ بھی مائنس میں چل رہی ہے پہلے مائنس رہی 1.93 اس کے بعد مائنس 12.97 اور اس سال 6.95 اینے بھی جو ہے 31 مارس 2017 کو 10 روپے 62 پیسے تھی اور ایشو کے بعد بھی 15 روپے 7 پیسے ہوگی جبکہ ایشو یہ 27 روپیز کا دے رہے ہیں اور ایک اور عجیب بات ان کے پروسپیکٹس میں ہے کسی لے رکھیں وہ کیول اپنے چاروں شٹوس کے لیے لے رکھیں کوئی ان کا گوڈاؤن کوئی ویئر ہاؤس سے کہیں تو ان کا کچھ ہوگا ان کے بارے میں ان کا کوئی جکر نہیں ہے کہ اگر اس میں کسی طرح سے کل کو فائر لگ جاتی ہے تو اس میں کمپنی کیا کرے گی ان کے پاس کیا طریقہ ہے نقصان کو میٹ آؤٹ کرنے کے لیے تو آپ اچھی طرح سمجھ ہی گئے ہوں گے یہ ایشو اپلائی کرنے والا بلکل بھی نہیں ہے ہم تو اس کو بلکل نہ کہیں گے بلکل نہیں اپلائی کرنا چاہیے thank you for watching our channel Asha Wealth please subscribe our channel like and share to your friends and we are waiting for your valuable comments and please read the disclaimer thank you very much